ملکی سیاست میں بڑے بڑے علانات ہو چکے ہیں عمران خان صاحب نے جیل بھرو تحریک کا اعلان کر دیا جو کہ وہ 22 فروری سے بھد کے روز سے شروع کر رہے ہیں لہور سے بڑا اہم اس کے اوپر بات ہونا ضروری ہے کہ جناب یہ کامیاب ہوگی ناکام ہوگی کیا اس کی حکمت عملی ہوگی اس کے اوپر بہت ضرورت ہے بات کرنے کی ساتھی ساتھ آڈیو لیکس ایک دفعہ پھر سے ہمیں نظر آ رہی ہیں منظر عام پر اور اس مرتبہ ایسا لگ رہا ہے کہ عالی عدلیہ جو ہے وہ نشانے پر ہے اس کے اوپر بھی بات کرنی بڑی ضروری ہے الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس نہیں ہو رہی جس کے اوپر عبدیہ کو بھی تشویش ہے اور صدر صاحب نے بھی سلسلے میں ایک اہم خط لکھ دیا ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے لیکن اس ساسی منظر نامے سے ہٹ کر بہت افسوسناک اور بڑا حیرت انگیز اور تشویشناک اب سے تھوڑی دیر پہلے ہونے والا یہ واقعہ ہے جو کہ کراچی میں پولیس آفیس پر دہشتگردوں نے ایک حملہ کیا ہے شارع فیصل پر جس میں ابھی تک کی تلات کے مطابق تقریباً ایک اہلکار بتایا جارہا ہے شہید ہوا ہے ایک خاک روک بھی جام حق ہوا ہے متعدد افراد زخمی ہیں اور ریپورٹ یہ ہو رہا ہے کہ تقریباً آٹھ سے دس لوگ تھے دہشتگرد جنہوں نے یہ اٹاک کیا ہے اور ابھی تک یہ اٹاک ختم نہیں ہوا مقابلہ یہاں پر جاری ہے فائرنگ کا تبادلہ ہو رہا ہے اور جو پولیس اہلکار ہیں یہاں پر جو دیگر سیکیورٹی اہلکار ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں جو کہ بلڈنگ کو کلیر کرانے کی کوشش کر رہے ہیں چار فلور کہا جا رہا ہے کہ اس کے کلیر ہو چکے ہیں لیکن یہ آنن فانن اچانک حملہ کیسے ہو گیا کیوں کر ہو گیا اور اس وقت کیا صورتحال ہے اس پر سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جناب اور عمران احمد صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے بیورو چیف کراچی ان سے ذرا ڈیٹیل سیچویشن جان لیں اور اس کے بڑا اس پر میں کومنٹ لوں گی اپنے گیس سے بھی عمران سب سے پہلے بتائیے گا کہ کیا اس وقت سیچویشن ہے کچھ صورتحال کنٹرول میں آئی ہے اور ابتدائی طور پر کیا بتا جا رہا ہے کیسے یہ دہشتگرد یہاں پر داخل ہو گئے کس طرح سے انہوں نے حملہ کیا دیکھیں ابھی جو تازہ ترین ہے وہ یہ ہے کہ جو نیچے کی منزلیں ہیں عمارت کی کراچی فولس آفس جو شارعہ فیصل پر باتے ہیں ابھی نیچے کی جو منزلیں ہیں جو جہاں پہ دفاتر ہیں وہ کلیئر کرا لیے ہیں اس آپریشن کو رینجرز کی جو خصوصی دستہ ہے قلندر فورس جو کہلاتی ہے جو اسپیشل سروریسز گروپ کی ہے اور اس کو ایک بریگیڈر صاحب خود فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں اس آپریشن کو کوئی اچھا تک پہنچ گئے امکان یہ ہے خدشہ یہ ہے کہ کچھ جو ابھی دھماکے بھی سنائی دے رہے ہیں جن کے بارے میں خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ جو سوسائیڈ بومبر تھے یا خودکش بمبار ہیں انہوں نے خود کو اڑایا ہے جو یہ دھماکے سنائی دیئے ہیں اور اس وقت جو تازہ ترین اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ جو سیکیورٹی اہلکار ہیں جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ چھت تک پہنچ گئی ہیں اور حکمت عملی تیہ کر رہی ہیں کیونکہ وہاں پر سامنے فائرنگ کا تبادلہ بھی ہے اور جو دشمن ہیں یا جو دہشتگرد ہیں وہ خودکش بمبار ہیں اس سے نمٹنے کے لیے کوئی حکمت عملی تیہ کی جا رہی ہے یہ جو آپ نے جہاں تک بات کی کس طرح داخل ہوئے شہرہ فیصل پر جو انٹری گیٹ ہے داخلی دروازہ ہے وہ بلکل شہرہ فیصل پر اس پر رکاوٹیں ہیں جو اطلاعات ہیں اس میں دو یا تین گاڑیوں میں سفید کلر کی کاریں تھیں اس میں داخل ہوئے ہیں اور یہ دستی بموں سے حملہ کرتے ہوئے اور فائرنگ کرتے ہوئے داخل ہوئے جبکہ اطلاعات یہ بھی ہے کہ یہ جو دفتر ہے جو پولیس ہیڈ آفیس ہے اس کے عقب میں رہائشی عمارتیں ہیں پولیس حیلکاروں کی جسے آپ پولیس لائنگ کہلیں کچھ لوگوں نے وہاں سے داخل انہوں کی کوشش کی اس کا مطلب ہے کہ وہاں انہوں نے ان کو انگیج کیا پیچھے اغبی راستے کو اور فرنٹ سے داخل ہوئے انتہائی جاریانہ کاروائی تھی اور اندر داخل ہو کر انہوں نے فائرنگ کی ہے جو ابتدائی جو انہوں نے کاروائی کی ہے اس میں ایک درجل سے زائد انہوں نے دستی بم پھیکے ہیں اور فائرنگ کی ہے اب تک کی طلاع کے تازہ ترین طلاع کے مطابق جو کاروائی ہوئی ہے مقابلہ ہوا ہے اس میں چھے یا آٹھ افراد زخمی ہوئے ہیں جس میں پولس کے ایس ایس ایو کمانڈوز بھی ہیں اور رینجرز کی جو کلندر فورس ہیں اس کے اہلکار بھی ہیں اور اس کے علاوہ ایک خاکروب ہے وہ اپنی جان سے گیا ہے جبکہ جو پولس اہلکار ہیں وہ صحیح ہوئے ہیں امران 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 مجھے کیونکہ خود اس بیلڈنگ میں کافی دفعہ جانے کا اتفاق ہوا ہے اور آج بھی میری ایک دی آئی جی جو وہی پہ بیٹھتے ہیں جن کا آفیس ہے ان سے بات ہوئی ہے اس موضوع پہ بھی تو جیسے آپ نے بتایا اسی طرح پولیس کا یہ کہنا ہے کہ تین اطراف سے یہ دہشتگرد جو ہیں انہوں نے کوشش کی ہے پیچھے سے بھی سیول لائنز کی طرف سے بھی اکبی دیوار کی طرف سے بھی اور فرنٹ سے بھی تو فرنٹ میں جاتے ہیں تو دو جگہوں پہ پہلے یہ رکاوٹے ہوتی ہیں ایک تو وہ باہر کیونکہ یہ مین شیرہ فیصل کا بہت ہی مصروف ترین حصہ ہے جہاں پہ یہ آفیس ہے تو وہاں پہ پہلے روکتے ہیں پھر اس کے بعد گیٹ کے آگے بیریل ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ بیریل اٹھاتے ہیں تو جاتے ہیں تو اس کے باوجود یہ حملہ آور وہاں آگے لیکن ایک ضرور اس میں بات ہے کہ شاید ان سے ٹائمنگ کی کمی اس طرح سے ہو گئی کوئی وہ آئے ہیں تقریباً سات بجے جبکہ یہاں پہ صرف کلیریکل سٹاف اور سیکیورٹی میں معمول جو پولیس اہلکار ہوتے ہیں وہ رہ جاتے ہیں باقی افسر اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ یہاں سے چلے گئے ہوتے ہیں اس وقت آج ویسے بھی کیونکہ جو ایڈیشنل آئی جی ہیں وہ بھی یہاں پہ نہیں تھے وہ بھی اسلام آباد میں تھے تو ان کی وجہ سے بھی شاید لوگ کم تھے تو آپ نے سمجھتے کہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ حملہ اس وقت ہوا ہے جب اندر لوگ بھی کم تھے یہاں یقیناً یہ بات بڑی قابل اتمنان ہے کہ جانی نقصان جو اب تک کی اطلاعات ہیں جو ہماری طرف کا جانی نقصان ہے اس کی ابھی اطلاعات نہیں ہے کہ دو شہدہ کی ہے وہ بھی ایک بڑا جانی نقصان ہے لیکن اہم بات یہ ہے کہ آئی جی ایڈیشنل آئی پی دفتر میں موجود تھے یا اسطاف موجود تھا یا نہیں تھا اہم بات یہ ہے کہ وہ امارت بہت اہم ہے اس پر حملہ کرنا ہے اس پر اس کو اس کے اندر گھسنا اور اس کو وہاں پر یہ غمال بنانا یا وہاں پر فائرنگ کرنا دہشتگردی کرنا یہ زیادہ اہم ہے اور جو دہشتگردوں کا جو جو بنیادی مقصد یا ایم ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسے ایسی تنصیبات پر جو حساس سمجھی جاتی ہیں جہاں سیکیورٹی ہائی alert ہوتا ہے جہاں سیکیورٹی فورسز کے زیادہ اس کا ٹیرر زیادہ پھر پھیلتا ہے نا اس کا اس کا انٹرنیشنلی اس کی وہ ملتی ہے بلکل صحیح اس کے ہائپ ہوتی ہے آپ کا شکریہ عمران آپ ہمارے صدھ موجود رہے میں کومنٹ ضرور چودری صاحب سے لوں کہ چودری صاحب سے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ جو سیکیورٹی سیچویشن ہے پاکستان میں اس طرح سے بڑا ایک اٹیک کر دینا آکے پورے ہیڈکورٹر پر پولیس کے آپ کو لگتا ہے کہ یہ واقعی بڑا alarming ہے اور اس کو again وہی بات ہے کہ یہ کیسے ہو گیا اور اس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے نہیں یہ تو سیکیورٹی اداروں کی مائلی ہے اور یہ ان کا فیلیور ہے کہ اگر کراچی پولیس ہے ان کا ہیڈکورٹر جو ہے وہ سپیشل برانچ جو 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 فیڈباک وہ کیا تھی اور اس کے لیے جو ہے پراپر جو ہے پہلے اس کو اگر یہ نہیں پتا تھا تو یہ بھی بڑی alarming بات ہے اور اس کے بعد یہ معاملات کیسے ہوئے ہیں اس کی ابھی تو کیونکہ حملہ ہوا ہے بہت افسوسناک بات ہے کہ پولیس کا جو ہیڈکورٹر ہے پولیس ٹھیف جہاں پہ بیٹھتے ہیں ان کو اٹیک کر دیا گیا تو لاؤ انفرسمنٹ ایجنسیز کو اور ان کی یہ ناکامی ہے ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس ملک میں اٹیک ہو رہے ہیں پہلے پولیس لائنز والا ہو گیا کیپی میں اور آپ یہ سندھ میں تو یہ معاملات جو ہیں اس پہ یہ جو لائن ہم کی جا رہی ہے یہ اس کی نہیں ہے یہ جو سکیورٹری دارے ہیں سکیورٹی لائف ساپے نظر آتا دیکھو ٹھیک ہے مسٹر نیٹس ٹو ٹیک رسپونسیبیلٹی انڈ ہی ہی ہیز ٹو ریزائن دیکھیں یہ یہاں پہ کوئی بات بھی تو کرے کبھی باہر کبھی ریزائن کرنے کا تو ہمارے ہاں کبھی روایت رہی نہیں ہے چاہے کوئی حادثہ ہو جائے ٹرین کا چاہے آپ کا ملک ڈیفولٹ ہو جائے کبھی سمجھی نہیں ہے تو نہ وزیر خزانہ کریں گا نہ کوئی ٹرین حادثہ ہو جائے تو ڈرائیور پہ پا دو ہاں جی میں وہی کہہ رہی ہوں نا بیسیکلی یہ تو ہمارے ہاں روایت ہی نہیں دئی لیکن میں اس پر آتی ہوں میں ذرا اثر کازمی صاحب کو بھی آن بورڈ لے لوں آج میں ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار اثر کازمی صاحب شکریہ اثر صاحب آپ کے وقت کا اور تھوڑا اس واقعے پہ پہلے آپ کا میں ضرور کومنٹ لوں گی سر یہ تو ایک ایسا لگ رہا ہے کہ خاص طور پر جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے دہشت گردوں کی جانب سے تو یہ اگین ہم پھر چاہتے نہ چاہتے بھی اسی وار میں پھر آ گئے ہیں جو ہم دو تین سال پہلے سیچویشن کو ہم اپنی طرف سے خداحفظ کہہ چکے تھے دیکھیں یہ اس کی سگنیفیکنس کیا ہوتی ہے اس قسم کی اٹیک کی آپ کے جو محافظ ہیں جنہوں نے آپ کی حفاظت کرنی ہیں جب ان کے اوپر حملہ کیا جائے تو یہ ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے کہ جنہوں نے آپ کو محفوظ رکھنا ہے وہ تو خود محفوظ نہیں ہیں تو اس سے یہ تاثر پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے خوف پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن اپنے سیم ٹائم کراچی جیسے شہر میں تین طرف سے اسلحہ رہتے ہوئے گرنیڈ پھینکتے ہوئے آ کے دہشتگرد وہاں پہ حملہ کر رہے ہیں تو کیا ہمارے اداروں کو پہلے علم نہیں تھا کیا کوئی پہلے ان کی کوئی آڈیو ریکارڈ نہیں انہوں نے بھی تو کوئی نہ کوئی بات کی ہوگی کسی نہ کسی جگہ پہ کوئی ان کی کوئی جاسوسی نہیں کر رہا تھا نہیں یہ بڑی پریشان کن صورتحال ہے اور اس حوالے سے وہاں کی جو ان کو جواب دینا پڑے گا اور دوسری بات دیکھیں ابھی جب یہ حملہ ہوا ہے اس کے بعد اب سے تقریباً پانچھے منٹ پہلے پاکستان کے وزیراعظم نے ٹویٹ کی ہے شہباز شریف صاحب نے کہ جناب میں ابھی ترکی میں ہوں اور یہاں پہ جو لوگوں کے مسائل ہیں لوگوں سے ملا میرا دل جو ہے وہ رو رہا ہے انگلیش میں انہوں نے ٹویٹ کی ہے بھائی ملک کے کیا حالات ہیں کہ میں آپ کا ادھر دل نہیں رو رہا ترکی والوں کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ ہمارے دل دھڑکتے ہیں لیکن یہاں یہ ہے کہ کراچی سب سے بڑا جو آپ کا شہر ہے وہاں پہ حملے ہو رہے ہیں لوگ شہید ہو رہے ہیں اور ہمارا وزیراعظم جو ملک ڈیفارٹ ہونے کے قریب ہے وہ جناب اس وقت ترکی میں بیٹھے ہیں ان کی قوم کا غم بانٹ رہے ہیں ضرور بانٹ رہے ہیں لیکن آپ کا پوائنٹ ایک دو بڑے اچھے ہیں کہ انٹیلیجنس کا فیلیر یہ نظر آتا ہے آوڈیو بلکل ان کی ہونی چاہیے ریکارڈ کیا وجہ ہے آج کل آوڈیو کے حالات لگتا ہے کہیں اور ہی مصروف ہیں لیکن اس پہ میں بات میں آتی ہوں لیکن امران صاحب ایک بڑا امپورٹنٹ اس میں پوائنٹ ہے کچھ روز پہلے اے پی سی بھی ایناؤنس کی گئی تھی کہ جی ہم دہشتگردی کے معاملے پر اے پی سی بلا رہے اور پھر وہ دو دفعہ مؤخر ہوئی اور اس کے بعد وہ کی ہی نہیں گئی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک غیر ذمہداری کا ثبوت دیا گیا ہے غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا گیا ہے کہ اس اشعر کو اتنا امپورٹنس ہی نہیں دی گئی اور اس پر ایک آپ لینے والے تھے اچھا جیسٹر اور آپ ایچھے اٹھ گئے اس سے دیکھیں سبینہ بات یہ کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ دہشتگردی کے خلاف اے پی سی صرف سیریمونیل ہی نہیں ہونی چاہیے بلکہ اس میں فیصلے کر کے اور سخت سخت اس پہ ایکشن بھی لینا چاہیے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو پرٹیکولر آج کا واقعہ ایک تو پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے کراچی اس کے بعد کراچی کی نہیں بھلکہ پورے پاکستان کی سب سے مسروف شہرائے شہرائے فیصل اور یہ پیک آورز ہے سات بجے کا جو ٹائم ہوتا ہے اس پہ اتنا رش ہوتا ہے کہ علمان الحفیظ اس پیک آور میں جو کراچی پولیس وہ ایسے دندناتے پھر پہ آ رہے ہیں اچھا میں آپ سے ارز کروں کہ جو عام شہری ہیں ان کا اس دفتر میں داخل ہونا جوے شید آنے سے کم نہیں ہے اس میں داخلہ اتنا آسان نہیں ہے اگر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو تین اطراف میں ہوا ہے تو یہ اگر فرنٹ سے بھی آئے یا پیچھے سے آئے یا جہاں سے آئے پیچھے سے بھی اگر آئے تو پولیس لائنز ہیں پولیس لائنز میں بھی داخل ہونا کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا وہاں پولیس والے رہتے ہیں پھر بہت سارے افسروں کے گھر بھی پولیس لائنز کے اندر بنی ہوئے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا سیکیورٹی کا پورا سسٹم ہی کولیپس کر گیا ہے صرف جہاں پہ بھی آپ دیکھیں اگر آپ تھوڑی سی اپنی آنکھیں بند کی ہیں یا آپ تھوڑی سی ریلیکس ہو گیا تو پھر انہیں موقع مل گیا اور انہیں حملہ کر دیا حکومت کو یہ چاہیے کہ یہ دیکھیں وفاقی ابھی فیصل چوئی سے بات کر رہے تھے انٹیریئر منسٹر کی میں کہتا ہوں وہ آپ ان سے پوچھیں گے تو وہ اس پہ افسوس کا ضروری ظاہر گئیں گے لیکن ساتھ یہ بھی کہہ دیں گے کہ یہ تو سبائی حکومتوں کا معاملہ ہے علی اللہ کے بندوں یہ سبائی حکومت ہے اور وفاقی حکومت کہاں سے آگئی پاکستان نہیں سندھ میں نہیں کہیں گے عمران خان نے بیان دیا یہ اس کی وجہ سے ہاں جی میں یہ کہنے والی تھی سندھ میں نہیں یہ کہیں گے سبائی حکومت وہ پی ڈی ایم سے آج کل اتحال غزارش یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو سیریس ایشوز ہیں ان کو پیاست کی نظر کیا جاتا ہے ان کو سیریس لی لیتے نہیں ہر چیز میں اپنا پیلو نکالتے ہیں کہ ہمیں سیاسی فائدہ کس میں ہو سکتا ہے اور بڑی معافی کے ساتھ عمران خان صاحب کبھی یہی طرز عمل ہے یہ تو میں نے بھی چونس صاحب سے کہا کہ کسی کا بھی دور حکومت ہو یہ تو پاکستان میں روایت ہی نہیں رہی کہ کسی نے کوئی بڑے حسان ہے یا واقعے کے اوپر کبھی زمدہ داری اب سب سے دیکھیں اس واقعے کے بعد جو سب سے زیادہ چیز زور پکڑے گی وہ یہ ہوگا بیانیاں کہ ان حالات میں ہم الیکشنز کیسے کروائیں دیکھیں جی کراچی جیسے شہر میں حملے ہو رہے ہیں تو یہاں پہ ہر کوئی اس قسم کے واقعات کو اپنے ایسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں بلکل ایسی صحیح کہہ رہے ہیں الیکشن کی بات ہو رہی ہے الیکشن پہ میں ابھی آتی بھی ہوں کہ اب اس کی ڈیٹ کون دے گا لیکن اس سے پہلے آج خان صاحب نے ایک اہم اعلان کیا ہے ذرا اس پہ پہلے آپ لوگوں کا کومنٹ اور پھر تھوڑا آگے چلتے ہیں لیکن اس سے پہلے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کرے کہ یہ معاملہ جلد از جلد حل ہو جائے اور کم سے کم جانے نقصان ہو اور سب کو اللہ تعالی خیر و آفیت میں رکھے لیکن عمران خان صاحب نے جو آج بات کر دی جناب جیل پھرو تحریکی چودری صاحب یہ لوگ تو بڑی تنقید کر رہے ہیں کہ بھائی عمران خان صاحب نے تو ان کے لیے کام آسان کر دینا ہے اگر خود ہی آپ اپنے بندے سارے جیل میں بٹھا دیں گے خود بھی اگر جیل میں جا کے بیٹھ جائیں گے تو حکومت کے تو وارے نیارے ہو جائیں گے اور انہیں کیا چاہیے باقی لوگوں کو وہ فارغ کر دیں گے جو ساری لیڈرشپ ہے اس کو وندر بند کر دیں گے اور چناب وہ چین کی بانسوری بجائیں گے تو is it a good strategy دیکھیں جیل پھرو تحریک ہے وہ ایک پورا مند سیاسی احتجاج ہے اور یہ سے زیادہ سجیدہ احتجاج ہندوستان کی تحریک میں نہیں ہوا پاکستان کی تحریک میں تو ابھی پہلی دفعہ جیل پھرو گے ہندوستان کی تحریک میں بھی گاندی صاحب نے جب یہ ایک ویٹینڈیا مومنٹ چلائی تھی یہ اس میں ہوا تھا جیلیں بھرنا جو ہے وہ ایک سیاسی قدم ہے ان کا یہ خیال ہے کہ کیونکہ ان کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں ان کے جو ہے ان کے معاملہ درست طریقے سے نہیں ڈیل ہو رہے ہیں یعنی جیل یہ ایک ایسا معاملہ ہے چیزیں ان کی پارٹی کو توڑنے کی کوشش کی جاتی ہے تو پہلے شہباز گل ہوں آزم سواتی ہوں فواہ صاحب ہوں شہرشید صاحب ہوں اور ابھی شاندانہ گزار ہیں یا اور بھی لوگ ہیں جیسے اس مانڈار پہ ایک پرچہ کر دیا علیہ افضل سائی کو نوٹس آگیا تو وہ انہوں نے یہ ڈیسرائٹ کیا ہے کہ ہم جیل میں ہم خود جا کے والیٹیر کرتے ہیں رزاکارانہ گرفتاری ہے کہ جی آپ ہمیں جو ہے ریس کرنا چاہتے ہیں تو آپ ریس کر لیں یہ ایک سمبولک احتجاج ہوتا ہے جب یہ کی ضرورتی ہے سمبولک میں ان کا فائدہ ہو جانا ہے نا سر گورنمنٹ کا انہوں نے کہنا ہے لو جی جو کم ہم سے نہیں ہو رہا تھا وہ انہوں نے خود ہی کہا دیا تھا ان کیو بری مچ نہیں تو آپ کا خیال ہے کہ آپ یہاں سے اٹھے تانے جائیں کہ میں گرفتاری دوں گی تو کیا ایسا نہیں ہوتا یہ سمبولک ہوتا ہے اس میں لوگ جائیں گے اس میں عوام جو ہے وہ اپنے مسترسٹ کا اظہار کرے گی نظام کے اوپر اور وہ اپنے لیڈیوز کے ساتھ جائے گی اور یہ جو نظام کی اوپر جو ایدہ میں تمہارے آپ کی بات اس کا پریشر ہوتا ہے سر آپ کی بات اس کا پریشر ہوتا ہے حکومت کے اوپر یہ جو آپ آپ اس کا جو ریزلٹ رکھا لیں وہ شاید اتنا ریزلٹ اتنا نہیں ہے جس طرح سے آپ اس کو یا جو لوگ لیکن سر میری وجہ ہے نا میں جس پہ انداز سے بات کر رہی اس کی وجہ یہ ہے کہ ویسے تو آئین بھی بڑا کلیر تھا کہ نوے دن میں الیکشن ہو جائیں گے ایک نگران حکومت ہوگی جو انبائسڈ ہوگی تو وہ گوڑی گوڑی ساری چیزیں تو بڑی صحیح تھی لیکن کیا ہوا سمیہ توڑی تو وہ ایک ایسی نگران حکومت جو ان کو بلکل acceptable نہیں تھی وہ مسلط ہو گئی اور الیکشن کا کوئی دور دور تک نام نشان نہیں تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ تو اپنے جو پلان بنا رہے ہیں وہ تو اس کے مطابق بنا رہے ہیں کہ جو آئین اور قانون کے مطابق ہے لیکن اگلے اگر اس کو سنجیدہ ہی نہیں لے رہے اور اس کو اپنے انداز سے ڈیل کریں گے تو نقصان تو پھر پی ٹی آئی کا ہی ہو رہا ہے نا آلٹی میٹلی نہیں یہ دیکھیں یہ جو سیاسی جد و جہد ہوتی ہیں یہ گھنٹوں یا دنوں کے اوپر محیط نہیں ہوتی ہیں اگر آپ دیکھیں جب مرشلہ لگتی ہے تو پہلے جمہوریت کے اور آئین کی اکمرانی کی راستے میں رکاوٹیں نہیں آئیں گی اور بغیر کوئی چیز قربانی دی ہوئی یہ ہو جائے گا یہ تو نہیں ہوگا اور پی ٹی آئی کو جب یہ معاملہ کر رہے تھے تو ان کو بلکہ ذہن میں تھا کہ یہ معاملات ان کو دیکھنے پڑیں گے اور وہ اس پہ لگے ہوئے ہیں میرا قلب ہے دلیری سے جو ہے چھیک ہے دلیر فیصلہ آپ کی نظر میں کیا یہ اتنا میں اتر قازمی صاحب کی رائے لیتی ہوں قازمی صاحب آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ عمران خان صاحب کی زبردست موو اچھی سٹریٹیجی ہے اور یہ کامیاب ہو سکتی ہے یا ناکام ہوتی نظر آ رہی ہے دیکھیں ابھی تک جو عمران خان کی خواہش ہے میں یہ پرزیوم کر رہا ہوں کہ عوام پارٹیسپیٹ کریں عوام باہر نکلیں لیکن کوئی مانے یا نہ مانے پاکستان کی عوام ہم نے خود باہر نکلنے سے انکار کر دیا پاٹرول کی قیمت میں جتنا اضافہ ہوا میں آپ کو خان صاحب کو گول نہیں لگ گئی سب کچھ ہو گیا لیکن یہ چند سو سے زیادہ لوگ باہر نہیں نکلتے تو یہ خان صاحب کی پاپلیریٹی سے کوئی انکار نہیں ہے لیکن عوام اس طریقے سے قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں پولیٹیکل جو آپ کی کمپینز ہوتی ہیں وہ ہسٹری میں لکھی جاتی ہیں ان کے فیصلے آگے چل کے ہوتے ہیں یہاں پہ ہم نے ایسے ایکٹیویسٹ بھی دنیا میں دیکھے کہ ہنگر سٹرائک کر کے انہوں نے اپنی جان دے دی کیا کوئی اتنے موٹیویٹڈ لوگ ہیں پاکستان کے اندر مجھے نہیں نظر آتا سب کی خواہش یہ ہے کہ الیکشنز ہو جائیں تو اس میں ہم ووٹ دے دیں گے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بڑے پیوانے پہ اس تحریک سے فرق پڑے گا اس طریقے سے لیکن آپ آئین اور قانون کے اندر ہی رہتے ہوئے اپنی تحریک چاہتے ہیں اور اس کا اناؤنس کرتے ہیں کہ ہم کریں گے تو اس لحاظ سے تو سمبولیکلی تو یہ ہوگا ٹھیک ہے لیکن خان صاحب کو ریلیف اسی دن ملے گا اس دن الیکشنز کی طرف ہم جائیں گے اور موجودہ سیٹ اپ جو ہے وہ جس کانفیڈنس سے چیزیں کر رہا ہے جس طریقے سے وہ کام کر رہا ہے ان کو آئین اور قانون کتنی پروائے وہ ہمارے بھی سامنے اور قانون کے بھی سامنے ہیں ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ٹھیک ہو گیا قازمی صاحب کی رائے آپ نے سننی ناظرین میں عمران صاحب کی طرف بھی آتی ہوں ان سے بھی پوچھیں گے کہ وہ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کا فیوچر جیل بھرو تحریکہ لیکن وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں ڈسکشن کو یہی سے آگے بڑھائیں گے ہمارے ساتھ لیں جی ویلکم بیک ناظرین اور بات ہو رہی تھی کہ کس طرح سے جیل بھرو تحریک کا فیوچر ہمیں نظر آ رہا ہے یا نہیں عمران صاحب سے پوچھنا ہے عمران صاحب بدھ والے دن سے آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کیا عمران خان صاحب جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جناب لائنے لگ جائیں گی تو لوگ جلیں بھر دیں گے ایسا ہی ہوگا اور خان صاحب کی گرفتاری سے متعلق آپ کا کیا خیال ہے پہلے لیڈ کریں گے فرنٹ سے یا پھر بعد میں کسی مرحلے پہ دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سمینہ بات یہ ہے کہ خان صاحب کو ویسے تو خود فرنٹ سے لیڈ کرنا چاہیے کیونکہ اگر وہ خود لیڈ کریں گے تو پھر شاید مومینٹم بن جائے اگر وہ خود اسی طرح گرفتاری سے ڈر کے بیٹھے رہیں گے میں یہ عطر قاظمی صاحب کی اس بحث سے بالکل متفق ہوں کہ پھر عوام ابھی اس موڈ میں نہیں ہیں عوام تک کہہ رہے ہیں چھتر ماری جاؤ تو اسی کھائی جاؤں مانگے اسی نکلنا نہیں جب بار ساڑی تو امید نہ رکھنا عوام کا جو حال ہے اس میں یا تو عمران خواہ صاحب خود نکلے اور ان کو دیکھ کے نکل آئے نہیں تو میں سمجھتا ہوں میرے ذاتی رائے جو غلط ہو سکتی ہے لیکن میری ذاتی رائے ہے کہ عمران خواہ صاحب کو اس تحریک سے فائدے کی بجائے الٹا نقصان ہوگا جس طرح انہوں نے اسلمبلیوں سے نکلنے کا فیصلہ کیا تھا تو اس سے انہیں فائدہ نہیں ہوا الٹا نقصان ہی ہوا اب یہ جو معاملہ ہے جب انہوں نے اسمبلیاں توڑ بھی دی حالانکہ ان کے خود جماعت کے کچھ لوگ کہتے رہے پھر ان کے اتحادی کہتے رہے اب آج ان سے لوگ گلہ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں جی عمران خواہ صاحب کے خلاف چونتیس مقدمات میں فواج اپنے فیصل چوہ صاحب نے کہا نہیں چونتیس نہیں چونسٹھ ہو چکے ہیں تو دیکھیں ابھی تو خان صاحب خود ان میں گرفتاریوں سے بچ رہے ہیں اور زمانتیں لے رہے ہیں اور نہیں جا رہے ہیں تو اب اگر خود گرفتاری نہ دی اب بھی صرف عمام پہ رکھا تو یہ بھی الٹا نقصان ہی ہوگا اس سے فائدہ نہیں ہوگا لیکن عمران صاحب اس کا اگر اس کا دوسرا ایک پہلو دیکھیں اگر خان صاحب خود سب سے پہلے گرفتار ہو گئے یہ بھی ایک سوال ہے کہ پھر اس کے بعد تحریک کو کون چلائے گا کون فیصلے کرے گا اور حکومت تو خود یہ چاہ رہی ہے تو وہ تو انہیں پکڑ لے گی تو اس کے بعد پھر پیچھے اللہ وارسی والا سین نہیں ہو جائے گا ایسے نہیں ہوتا دیکھیں اگر عمران خان صاحب خود لیڈ کریں گے تو پھر ان سے جو دوسرے لیڈر ہیں ان کو بھی گرفتاری خود دینا پڑے گی اگر خان صاحب خود لیڈ نہیں کریں گے تو دوسرے بھی کہیں گے خان صاحب آپ جانتے ہیں نسانوں کا اندر اندر چلے جاؤ اور خاص طور پر آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو سیاسی جماعتوں کا کلچر ہے اس میں زیادہ جو ہیں مجنوع چوڑی کھانے والے ہوتے ہیں گربانی دینے والے مجنوع کم ہوتے ہیں لہٰذا یعنی پیٹر تیر نہ رہنا سوشل میڈیا تیر نہ رہنا جب تک بڑے لیڈرز خود نہیں دیں گے پہلے یہ معاملہ اس طرح نہیں ہوگا یہ نیشیٹیو لینا پڑے گا پی ٹی آئی کے لیڈرشپ کو اور یہ اس کے لیے ان کو سہوکتے برداشت کر کے پہلے اگزامپل سیٹ کرنی پڑے گی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ورکر کو آپ آگے کریں اور لیڈرز پیچھے رہیں لیکن میرا اس وزیزاتی خیال یہ ہے کہ جو پاکستان کے جو لیڈرز ہیں ان کے وہ فرنٹ لائن پہ ریڈی ہیں اور وہ جب یہ معاملہ آئے گا مرحلہ آئے گا اس مرحلے پہ وہ گرفتاری دلے سے کوئی رکے گا نہیں شاہ محمود قریشی صاحب ہوں فہد صاحب ہوں باقی ہیں انہوں نے تو اپنی اعلان کیا گیا اگر جس وقت ان کے علکے کی باری آئی یا ان کے اپنے معاملات کی سب سے پہلے وہ پھٹ جائیں گے اندر کی بات بتائیں چول صاحب یہ سارے لیڈران ویسے نیجی محفلوں میں کہتے ہوں گے خان صاحب نہ خود چائن سے بیٹھتے ہیں نہ ہمیں بیٹھنے سے کہیں مصیبت سے پایا ہے نہیں ایفیکٹ یہ اس سے اُلٹ ہے اچھا میں نے جو دیکھا ہے کیونکہ دیکھیں نا اتنی سعودتیں برداشت کر کے بھی ان کا ایک بھی پارٹی کا امین اے نہیں ٹوٹا ایک بھی بندہ رائٹ سے لیفٹ نہیں ہوا وہ جو پہلے لوٹے ہوئے تھے بس وہی لوٹے ہوئے اس کے بعد کوئی بھی بڑا زور لگایا ہے بڑا یہ جو خان صاحب نے آج اپنی تطیر میں کہا ہے یہ کوئی بھی بات غلط نہیں ہے وہ بالکل درست کہہ رہے ہیں اور وہاں پہ جو ہے مینیز نے یہ بات کی ہے ان کو تھریٹس آئیں گے ہیں ان کو کہا کہ آپ کو بھی دمان خان صاحب کو بھی لمبہ کریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے اٹھا کے ارمدے کو انہوں نے اندر گر میں بھی ڈالا ہے لیکن اس میں یہ لیکٹر نہیں ہے چوئی صاحب اسی طرح مسلم لیگ لیگ نون کا بھی لوگ نہیں ٹوٹے تھے جب پاناما کیس ہوا جب ان کو بھی کالیں آئیں جب ان سے بھی ہوا ان کے اب ٹوٹ رہے ہیں اس وقت ان کے بھی نہیں ٹوٹے تھے اب ان کا ٹائم بھی نہیں ٹوٹنے کا اب ٹوٹ رہے ہیں لیکن پھر یہ جو کر رہے ہیں یہ جو دوبارہ دوبارہ یہ اس کو کہتے ہیں یہ اب ان کے سوچنے کا مقام ہے صحیح کہہ رہے ہیں نہیں رینفورسمنٹ آف فیلیور یعنی ایک سٹریٹیجی کی کامیاب نہیں ہو رہی دوبارہ دوبارہ دیری جا رہے ہیں جب شیخ حرشید جیسا بزرگ آدمی جو ہے وہ نہیں ٹوٹا تو کہاں ٹوٹیں گے دیکھیں یہ معاملہ ابھی اس کو کوئی سمجھنے کی ضرورت ہے یہ تو معاملہ پارٹیوں سے بڑھ کے عوام اور پارٹیزان پر چلا گئے ہیں بلکہ ٹوٹنا خدور کی بات ہے وہ اپن لیے آکے بتا رہے ہوتے ہیں کہ جناب ہمیں پہلے تو یہ ہوتا تھا نا یہ پیچھے دباؤ ہوتا تھا لیکن کوئی کھل کے آکے کم از کم بتاتا نہیں تھا اب تو صورتحالی مختلف ہو گئی ہے نہیں اب تو جو پیشی پہ آتے تب بھی بتا دیتے ہیں کہ کیا ہوا بتا دیتے ہیں کہ کھلیاں باتیں کر رہے ہوتے ہیں بلکہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ نہیں یہ معاملہ بھی گروس نہیں ہے یہ معاملہ بھی اس وقت اور اس زمانے کے مطابق نہیں ہے اس طرح سے تھوڑی آپ اٹھا کے کسی کو مارے کسی کو جیلوں میں بند کرے یہ اس زمانے کی بات کرے اب لوگ اس پہ اتجاج کرتے ہیں اس زمانے والی غلطیاں ہونے چاہیے پرانے زمانے کی غلطیاں نہیں ہونے چاہیے لیکن کازمی صاحب گلتی ہی نہیں کرنے کازمی صاحب کے پاس جاؤں گی کازمی صاحب یہ بتائیں اس سے مجھے ایک ویسے اور جسچر مل رہا ہے وہ یہ کہ اس کا مطلب ہے خان صاحب اس بات پہ تو آپ کلیر ہو گیا ہے کہ فوری انتخاب تو نہیں ہو رہا کیونکہ اگر الیکشن اناؤنس ہوئے ہوتے چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں انتخابی مہم چل رہی ہوتی تو وہ جیل بھرو تحریک تو سٹارٹ نہ کرتے ظاہر ہے وہ لوگ تو پھر اس میں ایکٹیوٹیز میں ہوتے آپ اس کو اس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ واقعی تن اس کا مطلب الیکشن کا دور دور تک نام نشان نہیں ہے اسی لیے اب یہ جیل بھرو تحریک ہے دیکھیں ایک چھوٹا صاحب میں کومنٹ کرنا چاہوں گا کہ جس طرح ہے نا کہ جو پولیٹیکل تحریکیں ہیں وہ آپ اگر لاہور پت کرنے لاہور کی سنٹرل جیل میں جتندرانات داس صاحب انہوں نے کتنے دن جب یہاں پہ بریٹش راج تھا کتنے دن ہنگر سٹرائک کی اور اپنی جان دے دی تو جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ انہوں خوراکہ نہیں رہی یا انہوں نظریہ اور سیاست بھی نہیں رہی کہ اتنا نظریہ ہو اتنا سٹرانگ ہو کہ آپ انیس سو سترہ سے لے کے ہاں انیس سو سترہ سے انیس سو اکاسی اسی تک آپ دیکھیں انہوں نے ہنگر سٹرائک کی اور صاحب نے اپنی موت تک ہنگر سٹرائک جاری رکھی پھر آپ کو کیوبن ملیں گے تو اب اس طرح نہیں اب زمانہ بدل گیا ہے اب تحریکیں ڈیفرنٹ طریقے سے چلتی ہیں اب عوام کی پارٹیسپیشن ڈیفرنٹ طریقے سے ہوتی اور وہ جو پارٹیسپیشن ہے وہ کبھی آپ کو سوچل میڈیا پہ تو نظر آتی ہے لیکن گراؤنڈ پہ اس طرح نظر نہیں آتی لیکن ایڈ دی سیم ٹائم مجھے یہ لگتا ہے کہ اس طرح کی کوئی بھی تحریک ہو وہ جو اسو سمبولک ہوتی ہے آج کے دور میں اور ریاست کے اوپر ایک ادم اعتماد کا اظہار ہوتا ہے کہ آپ نے پیغام یہ دینا کہ ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں کہ جہاں پہ باہر رہنے سے بہتر ہے کہ ہم جیل میں چلے جائیں اگر دو بندے بھی چلے جائیں تو میرے خیال میں یہ بھی بڑی ایک سٹیٹمنٹ ہے لیکن سوال وہی آجاتا ہے کہ اس پیغام کو ریاست لے کس انداز میں رہی وہ تو کسی چیز کا بھار اگر لے ہی نہیں رہے تو پھر فائدہ نہیں لیکن سر جی جی میں آپ کے کوئیسٹن کی طرف آجاتا باقی دیکھیں سیاست آپ نے آئین اور قانون ان کے مطابق کرنی ہوتی ہے جب ریاست یا آپ کی حکومت اس کو مانے کے لیے تیار اس کے مطابق فیصلیں نہیں کرنی تو پھر تو آپ قابلہ نہیں کر سکتے دوسری بات اب الیکشنز کی بات ہے دیکھیں یہ ساری جو مین ایشو ہی الیکشنز کا ہے حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اگر ہم الیکشنز میں جائیں گے تو ہمارے لیے مسئلہ بنے گا اور اسی وجہ سے ایک آئین میں واضح طور پر لکھا ہے وہ پہلے کہتے تھے کہ جناب آئین کی تشریح عدالتیں کرتی تھی اب تو یہ حالت آگی وہ کہتے ہیں عدالتی فیصلوں کی تشریح عدالتیں کریں آئین میں لکھا ہوا ہے کہ نوے روز میں آپ نے الیکشنز کروانے ہیں وہ نہیں کروارے اور خان صاحب کو بھی پتا ہے کہ حکومت کا کوئی موڈ نہیں لگ رہا کہ الیکشنز کروائے جائیں اور الیکشنز میں جلے کرنے کی کوشش کی جائے گی تو اسی وجہ سے یہ تحریکیں چل رہی ہیں باقی اس تحریک کو کس طرح آگے لے کے چلنا ہے وہ آنے والے الیکشنز کو بھی مد نظر رکھ کے آپ کو فیصلے کرنے پڑیں گے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ساری قیادت کو جیل میں بھیج دیں باہر وہ الیکشن کا اناؤنس کر دیں پھر الیکشن کمپین کون چلائے گا تو یہ ساری چیزیں مد نظر رکھ کے ہی خان صاحب کو لیکن گازمی صاحب آپ کو لگ رہا ہے صدر صاحب نے جو اب بلایا بھی اس فروری کو الیکشن کمیشنر کو چیف الیکشن کمیشنر صاحب کو کہ بھئی مشاورت کرنی ہے ڈیٹ کے لیے تو صدر صاحب اگر ڈیٹ اس کو اناؤنس کر دیں وہ مشاورت کے لیے آئیں یا نہ آئیں تو کیا اس کو نہیں چیلنج کر دیا جائے گا اس حوالے سے کہ جناب صدر صاحب کا تو اختیار نہیں تھا انہوں نے کیسے ڈیٹ اناؤنس کر دی دیکھیں جو بھی بلکل چیلنج بھی کیا جائے گا ٹارگٹ بھی کیا جائے گا ابھی عدلیہ کو کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے عدلیہ کو صرف اس لی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ ان کو پتا ہے کہ جب مقدمہ الیکشن کے حوالے سے وہاں پہ چلے گا عدالت کا کیا فیصلہ آنا ہے آئین میں تو بلیک ان وائٹ لکھا ہے اسی وجہ سے پہلے ہی عدلیہ کے خلاف مہم شروع کر دی گئی یا صدر صاحب کے خلاف بھی کی جائے گی تو مجھے نہیں لگتا کہ صدر صاحب خود اتنا کوئی بولڈ ڈیسیجن لیں گے کہ وہ آناؤنس کر دیں کہ ڈیٹ دو اس لیے کہ انہوں نے تو الیکشن نہیں کروانے الیکشن کمیشن نہیں کروانے ہیں تو وہ کہہ تو سکتے ہیں مشاورت تو کر سکتے ہیں لیکن ان کا کوئی فائنل سے اس میں نہیں مجھے لگتی عمران صاحب میں آپ کی طرف آنے سے پہلے نا ایک چھوٹی سی چیز میں چودی صاحب آپ کی طرف ہی آ رہی تھی کہ آپ ذرا شورٹ لی مجھے بس بتا دیں پھر مجھے بریکی طرف جانے صدر صاحب اناؤنس کر سکتے ہیں یا الیکشن کمیشن کو صرف ہدایت دے سکتے ہیں کہ اناؤنس کرو دیکھیں دو صبحوں میں جنرل الیکشن ہو رہی ہے یہ بائی الیکشن نہیں ہے دو صبحوں میں جنرل الیکشن ہو رہی ہے اور اسی لئے آئین میں کی آرٹیکل ایک سو پائی تین میں جو ہے گورنرز کو کہا گیا کہ وہ اس کی ڈیٹ دیں گے اگر گورنرز اب نہیں کرے تو لوگ کے تاہب کیونکہ جو جو الیکشن کمیشن نے جو الیکشن کرانے ہوئے ہیں آئین اور قانون کے تاہب کرانے ہوئے ہیں ہوتے ہیں تو الیکشن ایکٹ کی میں صدر پاکستان کو یہ اختار آسل ہے کہ وہ جو جنرل الیکشن ہے اس کی ڈیٹ ورن آؤس کریں گے تو دو صبحوں میں کیونکہ جنرل الیکشن ہو رہی ہے نئے الیکشن ہو رہے ہیں تو اس کی ڈیٹ پریزنٹ دے سکتے ہیں اس کو چیلنج کرنا مشکل ہوگا میری رائے دیں اچھا انٹرسٹنگ اور امران صاحب آپ کی میں رائے لیتی ہوں آن کر اس کے اوپر بھی اور آگے تھوڑا جو عدلیہ کی آڈیو لیکس کی بات کی کیا یہ کوئی مہم ہے باقاعدہ عدلیہ کے خلاف ہے تو کیوں اس پر بھی بات کرتا ہے ایک بریک لیتے ہیں ناظرین بریک کے بعد آپ کے ساتھ ویلکم بیک ناظرین پرویز اللہی صاحب کی ایک آڈیو لیک ہوئی بلکہ تین مختلف آڈیوز ان کی لیک ہوئی ہیں جس پر عالی صنعہ اللہ صاحب نے فریس کانفرنس بھی کی اور تحقیقات کا مطالبہ بھی کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کی فرنزک ایک ٹیسٹ بھی سارا کروایا جائے گا جس میں وہ مبینہ طور پر ایسا لگ رہا ہے کہ عدلیہ عالی عدلیہ کے معزز جل صاحبان کے ساتھ کچھ گفتگو اس طرح کیسے کر رہے ہیں جیسے وہ کوئی اثر انداز ہو رہے ہیں کیسز کے حوالے سے کیا واقعی ایسا ہے یہ آڈیو لیکس اسی وقت کیوں ہوئی ہیں بہت سائے اس پہ بھی سوال لیں عمران صاحب سے جانتے ہیں تو عمران صاحب آڈیو لیکس کا اس موقع پہ ہونا سپیسیفکلی اور پھر اس کے اوپر باقاعدہ حکومت کی طرف سے پریس کانفرنسز اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ باقاعدہ ایک کیمپین سی دیسے دیکھ رہی ہو یہ ایسا ہی آئی یا یہ صرف ایک تاثر بیلڈ کرنے کی کوشش دیکھیں سمینہ دو چیزیں ہیں اس میں ایک تو یہ کہ عدلیہ اس طرح سے اس میں کوئی جہ سہبان نہیں ہے جن کی آڈیو وہ آڈیو ایک ایسی آڈیو ہے جس میں مبینہ طور پہ چودی پرویز علیہ صاحب دو مختلف لوگوں سے بات کر رہے ہیں جو ایک بھار کے صدر ہے اور دوسرے ایک سینئر وزیر ہیں ایک ایک آڈیو میں ہیں سینئر وکیل ہیں وہ نام لے رہے ہیں نا کہ کہہ رہے ہیں جی فلان آپ نے کیس فلان لے جانا ہے جو تیسری آئی ہے اس میں معاملہ ہے لیکن میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ عدلیہ جو ہے اس کو نہیں کرنا چاہیے اس طرح سے انوال پہلی بات یہ ہے کہ مجھے تو سچی بات ہے ڈر لگتا ہے کہ ہم عدلیہ کے بارے میں کوئی کمنٹ بھی کریں تو امینہ نوٹس آجا فیصل چوئی صاحب کے اترابے ہم تھوڑی سی جو ہے نا اس پہ لینے 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 ہم نے بچپن سے یہ دیکھا سنا اور پڑھا کہ عدلیہ میں ججز نہیں بولتے ان کے فیصلے بولتے ہیں ہمارے نیکس ڈورڈ نیبر ایک صاحب ہوتے تھے جو باپ بیٹا لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہے ہیں بالکل ہمارے ساتھ فلا گار ہوتا تھا تو وہ جب ملے میں گھلی میں شادی ہوتی تھی تو پبلیکلی وہ شادی میں اس طرح سے شریک نہیں ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ مجھے دیگوں والے کمرے میں بٹھا دو میں سالن جو ہے نا وہ ڈال ڈال کے دوں یعنی وہ اس طرح سے شامل ہوتے تھے کہ میری بیٹی کی شادی ہے میں یہاں اس طرح سے بیٹھ سکتا ہوں لیکن میں پبلیکلی لوگوں سے گلدہ ملنا نہیں چاہتا ہمارے ہاں بڑی چینجز آ گئی ہیں عدلیہ میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی حد سے تجاوز کر جاتے ہیں کیس کوئی اور چل رہا ہوتا ہے بعد کوئی اور شروع ہو جاتی ہے کیس کسی اور چیز کا ہوتا ہے گمہا کے کہیں سے اور لے آیا جاتا ہے اب کچھ جائز صاحبان کی طرف سے ایون چیف جسٹس صاحب کو خط بھی لکھا گیا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ معاملات بھی دیکھنے چاہیے کہ عدلیہ کو بھی اپنے وقار کا سب سے پہلے خود عدلیہ کو خیال رکھنا چاہیے امیران صاحب اگر دیکھا چاہیے تو عدلیہ کے جو لوگ ہیں جد صاحبان ہو وہ بھی تو اسی سائٹی کا حصہ ہیں وہ ان کے بھی رشتہ داریاں بھی ہیں لوگوں کے ساتھ دوستیاں بھی ہیں لیکن اصل چیز یہ ہے کہ کیا پروفیشنل ہی اس چیزیں وہ اس سے متاثر ہو رہی ہیں یا نہیں یہ بات ایک الگ بات ہے یا تو یہ ہونا کہ آپ کا ایک فیصلہ ہے آئین اس کے بارے میں کچھ کہہ رہا ہے اور آپ کا فیصلہ کچھ کہہ رہا ہے نہیں سمینا نہیں تو پھر تو بات سمجھ میں نہیں آپ غلط بات کر رہے ہیں نہیں میں ایک سوال کر رہا نہیں آپ غلط سوال ہی غلط ہے اس کی وجہ ہے کہ وہ بائی چوائس اس میں آئے ہیں ان کو زبردستی کو اس پروفیشنل میں نہیں لے کے آیا فیصل چوائس آپ میری اس بات کی ابھی تذیب کریں گے آپ کا نظریہ یہ ہے جس کو محدود رکھنا چاہیے بلکل جس سبان ہیں جو ان کو اپنے روائیے میں اس طرح سے ضرور رکھنا چاہیے کہ ان کا وقار دعو پہ نہ لگے اور یہ شروع سے اس شعبے کی روایات ہیں یہ سمجھ لیں کوئی ایسی چیزیں ہیں جو ریٹن بوکس میں تو نہیں ہوتی لیکن ایک ڈیکورم ہوتا ہے کسی عدے کا ہمارے ہاں یہ جو معاملات ہیں اس طرح سے باقی رہ گئی یہ بات کہ جی سیاست دان تو دیکھیں سیاست دان آپ کو لگ رہا ہے نون لیگ ادلیا کو ٹارگٹ کریے وہ اس کو سمپل کر لیتے ہیں ابھی مجھے نہیں لگ رہا کر رہی ہے مجھے تو لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب بھی جتنا ٹارگٹ کر رہے ہیں اسی طرح سے لیکن کچھ دیکھیں نون لیگ جو ہے اس کے لوگ کچھ اور جیسے بار کو ٹارگٹ کی ہوئے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے کسی اور طرح کے اٹیک ہو رہے ہیں یعنی یہاں صرف اپنے مفاد کا دیکھا جا رہا ہے مقدم رکھا جا رہا ہے اداروں کو کوئی مقدم نہیں رکھ رہا چودری صاحب کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اس آڈیو لیگ کا جو ٹائمنگ ہے اور جو اس میں ٹارگٹ جس طرح سے کیا جا رہا ہے وہ کوئی آگے آنے والے کیسز کے حوالے سے پریشر ڈالنے کی کوشش ہے کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں پی بی آئی کی طرف سے یہ نیاریٹیو بھی آتا ہے کس وقت ہوئیں گے کس کاروائی جو عدالت کے اندر ہوئی ہے اس کے بعد رہیں گے پھر یہ آڈیو لیگز کون کرتا ہے یہ ریکارڈنگ کون کرتا ہے یہ جو ریکارڈڈ آڈیو لیگز ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ پرویز الائی کی اپنی جو وکلا کے ساتھ بات ہے وہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے ہر جو ایک ریلیف گیونگ جاج ہوتے ہیں مختلف اپروچ چوالے ججز ہوتے ہیں کچھ ججز ہوتے ہیں تو کلائنٹ ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ آپ خلا جائز کے پاس اگر لگ جائے تو جی اس سے ریلیف ملنے کا چانس ہے تو جن جائز صاحب کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ بڑے دبانگ آدمی ہیں اور وہ بالکل ہیں اور بالکل وہ ریلیف گیونگ بھی ہیں تو انویر ایبلی ہر بندہ یہ چاہتا ہے جو بھی ریلیف گیونگ جائے جو تو اس کے بعد اب جو تیسری آڈیو آئی ہے میری اطلاع کے مطابق یہ ایک پرانی آڈیو ہے وہ پرانی آڈیو ہے جب چیز پرویز اللہ صاحب سی ایم تھے تو کوئی وہ ایک ٹویٹ بھی آئے ہوئی ہے تو اس میں کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوا تھا کوئی ٹرافک اہلکاروں نے کوئی بتمعزی کی تو وہ ججز صاحب کے پاس سوری کرنے کے لیے وہ سارے لوگ گئے تھے وہ ایک دیٹس ایڈیفرنٹ کانٹیکس تو اس کا اس کیسے کوئی لینا دینا نہیں اینویز یہ جب کوئی ججز ملک پیونگ صاحب کا اور شہباز اللہ جنہ صاحب کرے آج وہ بھی دنیا سے چلے گئے بڑے زبردست وکیل تھے بیسے وہ ان کی اور شہباز شریف صاحب کی ایک آڈیو آئیٹ محمد مجھے برا لگ رہا ہے کہ اس دن پہ مجھے وہ ریفر کرنے پڑی ہے کہ وہ وہ ایک علیدہ بات تھی یہ تو ایک کسی کی جو ہے وہ ایک کر کے ہرزرس رائی اس میں شروع ہوگی اس میں فائززز صاحب کے کیس میں آپ کو اس کیس میں کسی لگتا ہے ٹھیک ہے وقت کم میں زرمہ قازمی صاحب کی رائیز اس کیس میں کچھ نہیں ہے یہ ایک میڈیا ٹرائل میڈیا ہائیٹ رائیز کرنا چاہ رہی ہے اوکے اور اس میں بالکل ٹارگٹ کر رہی ہے اس میں ٹینرر منسٹری جو ہے ایڈمیٹرلی وہ اس میں انمول ہیں اور جو وہ یہ فرام قازمی صاحب یہ بھی بڑا قویشن اٹھایا جا رہا ہے جب عدلیہ کی خاص طور پر جو عدالت اس میں اس کے حوالے سے ججز کی بات ہوتی ہے اب وہ کہہ رہے کہ جناب کیس چل رہا تھا غلاب احمود ڈوگر صاحب کا اس میں دیکھیں نا اب یہ وقت پر الیکشن کرانے کی بات چل پڑی تو اس طرف لے گئے معاملے کو تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیزیں نوئنگ ہیں اس حکومت کے لیے تو اس وجہ سے بھی انڈر پریشر کرنے کیلئے کوئی اس آڈیو کو زیادہ اس پر اوور پلے کیا جا رہا ہے دیکھیں ہمارے پاس جو ادارے ہیں نا انہی اداروں سے ہم نے کام چلانے ہیں جب لاہور آئی کورٹ سے شریف خاندان کو یا کسی اور کو ریلیف ملتا تھا اس وقت پی ٹی آئی کے دوست کس قسم کی باتیں کرتے تھے اور اس وقت میں میں یہ کہتا تھا کہ اداروں کو متنازہ نہیں بنانا چاہیے کل انہی ادارتوں سے آپ کو بھی ریلیف ملے گا اب اگین اس وقت کیا ہو رہا ہے اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ ان حکومت کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر الیکشن میں جانے کے لیے کوئی کردار ادا کر سکتی تو وہ عدلیہ کر سکتی باقی تو سب کچھ ہمیں سہولتکاری حاصل ہے ہم الیکشن کمیشن سے بھی کہہ دیں گے یہ بھی کر دیں گے سیکیورٹی بھی فرام نہیں کریں گے الیکشن کی راہ میں ہر رکاوٹ ڈالیں گے لیکن موزز عدالت ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس وجہ سے ان کو پتا ہے کہ وہاں پہ ہم نے بند کمروں میں فیصلہ نہیں کرنا اپنا مقدمہ ہمیں کھولی عدالت میں لڑنا پڑے گا آرگیومنٹس دینے پڑیں گے تو اس وجہ سے عدالت کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے پھر آپ دیکھ لیں علی افضل ساہی ان کو کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ پنجاب حکومت میں اور کوئی وزیر نہیں تھا اسی وجہ سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ وہ ایک موزز شخصیت کے داماد ہیں اگین پریشر ڈالنے کے لیے ہر مقدمے کے اندر جناب ان کا نام کل نیب نے بھی ان کو بلا لیا ہے تو یہ بالکل یہ تاثر قائم ہو رہا ہے کہ جیسے عدلیہ کے خلاف باقاعدہ طور پر ایک کمپین چلائی جا رہی ہے تاکہ وہ کوئی ایسا فیصلہ نہ دیں جس کے نتیجے میں آئین اور قانون کے مطابق مل میں ملک میں وقت کی اوپر الیکشنز ہو سکیں تو مجھے تو یہی لگتا ہے کہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے آپ کو لگتا ہے درکازمی صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہے آج کے پروگرام میں آپ کا بہت شکریہ پروگرام کا وقت ناظرین ختم ہو گئے اس امید کے ساتھ انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھی اللہ